سید یا مصطفیٰ اغلم و سغلن مرحبا اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریڈم نیوز پر اہلن و سہلن مرحبا پروگرام میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ہم سب مل کر فریڈم نیوز پر منا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عروج ناز نظامی اور ہمارے ساتھ شہر کراچی کی اُبھرتی ہوئی سناخا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف بھی ہم پیش کریں گے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھا سرائی کے حوالے سے اگر بات کریں ان کی تعریف و توصیف کے حوالے سے اگر بات کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ہی فرما دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا یہ ذکر کل بھی بلند تھا یہ ذکر آج بھی بلند ہے اور یہ ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اور یقیناً ان نام بلند کرنے والوں کا بھی نام بلند ہوگا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کرتے ہیں سناخانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ اس نشرات کے آغاز میں ہمارے ساتھ شہر کراچی کی اُبھرتی ہوئی سناخان وریحہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آج اپنی پیاری سی آواز میں عقیدتوں کے بھولنے چھاور کریں گی تو سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہوں گی وریحہ اسلام علیکم واریکم کیسے نزاج ہیں آپ کے حسنی مسکراتی بہت پیاری سی آواز کی مالک ہمارے ساتھ وریحہ موجود ہیں وریحہ کیا کرتی ہیں میں سٹیڈنٹ ہوں ماشاءاللہ کونسے سبجیکٹس ہیں آپ کے پاس کومرس کومرس کے تو آگے کیا پلانز ہیں آپ کے ایم بی انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ کے اچھے مستقبل کے لیے جشن احمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے تو آج اس نشرات میں کیا پیش کر رہی ہیں حضور کی آمد کی نات سراب پیش کروں گی ماشاءاللہ بسم اللہ کیجئے گا اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا پیارا کنام آپ نے پیش کیا وریحہ اتنی خوبصورت آواز اور اس محفل کو جگمت کر دیا آپ نے اور بات کریں گے اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ذات تھی کہ جس کی مثال کفار بھی دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سچے تھے کہ کفار نے آپ کو صادق کا لقب دیا لوگ کفار آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے اور آپ کو امین کا لقب ملا یعنی صادق اور امین کہا جاتا تھا آپ کو آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کی عالی صفات کی وجہ سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بے شک کرتے ہیں ہم دل سے عقیدت بھی رکھتے ہیں لیکن کہیں کہیں تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں کمی سی محسوس ہوتی ہے تو آئیے اس ربیع الاول میں ہم یہ اہد کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کو منانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوں گے اسی بات کے ساتھ میں وریحہ سے ایک بار پھر سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ کوئی اور ایک اور کلام ہماری نشریات میں پیش کریں اس وقت آپ کیا سنا رہی ہیں محمد ہماری بڑی شان کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام سیلیک کیا ہے وریحہ کی پیاری سی آواز میں آئیے سنتے ہیں پیاری سی عقیدت کو محمد ہمارے بڑی شان والے 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 جب آئے زمین پر محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پیش کر رہی تھی آپ قیدتوں بھری آواز میں اور بہت اچھا لگا آپ کی آمد اہلن و سہلن مرحبہ میں اور وریہا انشاءاللہ پھر آپ سے کسی ٹرانسمیشن میں ضرور اور ناتے سنیں گے آج کے لیے ہی ملاقات کو ختم کرتے ہیں اسی بات کے ساتھ اروج ناز نظامی کو اہلن و سہلن مرحبہ پروگرام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی